موسیقی مارچ پہلے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہا سات ماہ میں جو حال ملک کا ہوا ہے دیکھنا چاہیے کہ قوم کو فائدہ ہوا یا نہیں قوم نیوٹرل نہیں سکتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ راولپنڈی میں میری جان کو خطرہ ہے لیکن چھبیس نومبر کو کارکن راولپنڈی پہنچے ابھی سے تیاری شروع کر دیں چھبیس نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں آپ نے پنڈی آنا ہے چھبیس تاریخ کو ہفتے کو ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لاحے عمل دوں گا اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پنڈی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی اگلا لاحے عمل تو دیں گے لیکن کچھ قانونی معاملات بھی ہیں جو اس مارچ سے پہلے تحریک انصاف کو دیکھنے ہیں اس احتجاج کے حوالے سے کچھ عدالت میں ایشیوز جوے وہ چل لیں آج آئی جی اسلام آباد نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کے نقصان کے پیش نظر تحریک انصاف سے مالی زمانت لی جائے یہ جو رپورٹ ہے اس میں امران خان کو لاحق خطرات سے متعلق تھریٹ الیٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پچیس مئی کو اپنی یقین دہانی کی خلاف ورزی کر چکی ہے اس لونگ مارچ کو چار نومبر کو اسلام آباد پہنچنا تو آپ کو یاد ہوگا لیکن پھر اس کے بعد امران خان پر جو حملہ ہوا اس نے اس کا طریقہ کار تبدیل کر دیا اب یہ مارچ راولپنڈی آ رہا ہے حکومت اس مارچ اور راولپنڈی آنے کی جو اس کی تاریخ ہے اس کو آرمی چیف کی تائیناتی سے جوڑ ہی ہے آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر امران خان حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو پھر کیوں اسی ہفتے کا انتظار کیا امران خان اس تقریری کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تائیناتی ایک ادارتی فیصلہ ہے اور اس کے مکمل ہونے تک امران خان اس کے مکمل ہونے سے امران خان جیسے لوگوں کی سیاست میں ہو جائے گی انہوں نے امران خان کو اپنا جو لونگ مارچ ہے اس تقریری تک ملتوی کرنے کا مشورہ بھی دیا اس لونگ مارچ کا مقصد راولپنڈی میں شروع کرنا اب انہی ڈیٹس سے نفی کرنا جن ڈیٹس پہ یہ سالے سمریز نے موف کرنا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس تائیناتی کو متنازہ کرنا چاہتا ہے اس پہ سیاست کھیل رہا ہے اگر یہ ٹرانزشن پورا ہوا تو خان صاحب جیسے کافی لوگوں کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو روکنے کے لیے ایک لاسٹ ڈیچ ایفٹ کیا جاتا ہے خان صاحب اپنا جو سیاست ہے اپنا جو اعتجاج ہے وہ اس پروسیس سے لنک کروا رہا ہے اور یہی بچہ ہے کہ وہ پندی جانا جانا ہے کیا واقعی لونگ مارچ کا تعلق تائیناتی سے ہے گدشتہ رات خاندہ آصف نے ایک ٹیلی ویجن چینل سے جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں کہا کہ آرمی چیف کی تائیناتی منگل یا بدھ کو ہو جائے گی اور اس کا جو پروسیس ہے وہ پیر سے شروع ہو جائے گا میکن کے اوپر پروسیس کیا سٹارٹ ہونا ہے لیکن اٹھو سٹارٹ رولنگ آن منڈے اور انشاءاللہ تالہ آپ اگلے ہفتے میں جو ہے یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس سارے مسئلے کا آ جائے گا اور آپ کے سامنے نئے آرمی چیف جو ہے ان کا نام بھی آ جائے گا میاں شمال شریف نے پچھلے ساکھ آٹھ مہینے میں تمام تر فیصلے جائے ہیں وہ اتفاق رائے سے کی ہیں اتفاق رائے ہوگا اور وہ وزیراعظم صاحب جو اپنے جو سواب دیدی اختیارات ہیں اس کو استعمال کر کے اس کا نام جو ہے اس کی سمری جو ہے پریزیڈنٹ کو بجوا دیں گے اور وہ نومینٹ ہو جائیں گے اس سے کوئی بحام نہیں ہے لیکن امران خان صاحب یہ بحام یا شبہ پیدا کرنے کی پوشش کر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم ہونے والا ہے امران خان کا مارچ مارچ راولپنڈی پہنچنے کے بعد کیا ہوگا تحریک انصاف اس کے بعد کیا کرے گی حکمت عملی کیا ہوگی کیا یہ مارچ واقعی تائیناتی کے معاملے سے جو جڑا ہوا ہے اگر منگل یا بد تک واقعی تائیناتی ہو جاتی ہے تو پھر اس مارچ کا کیا بنے گا اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا ان ملاقاتوں میں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہوگا یا پھر ہو چکا ہے ایک تو پروگرام میں یہ ایشو ہے جس پر بات کرنیے دوسرا وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں آ کر انہوں نے ان خبروں کی تردید کی کہ ملک ڈیفورٹ ہونے والا ہے انہوں نے وان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ملک کی میشت کے خلاف افواہیں پھیلانے والے باز رہیں تمام یہ جو سکوک بانڈ جیسی ادائیگیاں ہیں وہ وقت پر کی جائیں گی اور پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے میشت کے حوالے سے کم از کم آپ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر جو بھی کوئی بات کریں یا بیان دیں وہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیں ہر چیز ان آرڈر ہے نہ یورو بانڈ میں کوئی ایشو ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں وہ پہ ہوگا ڈیزل پیٹرول کی کوئی نہ کمی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی اور تیسرا یہ جو ایک کریڈڈ ڈیفولٹ سواپ کے نام پہ ایک رسک پاکستان کا بہت پہنچ گیا اسمان پہ وہ بھی ایسے یوزلس قسم کی چیز ہے ان چیزوں پہ مہربانی کر کے نہ لوگ نہ میرے ساتھی بہن بھائی توجہ دیں آج عمران خان نے بھی اپنی ایک خطاب میں ملکی معیشت کی حالت پر تنقید کی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بیانات کچھ آتے رہے ہیں تحریک انصاف کرانماؤں کی طرف سے اب سے کچھ دیر پہلے یہ جو یہ جو عساق دار صاحب کی گفتگو تھی اس پر ردعمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کرانماؤں حماد عزر نے کہا کہ عساق دار نے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی ہیں ملکی معیشت کے حوالے سے ہونے والی بحث اور ڈیفولٹ کے جو خطشات ہیں کیا یہ محض افواہیں ہیں یا ان میں حقیقت بھی ہے اس پر بھی پروگرام میں وہ بات ہوگی